سوال ہے میرے تین بچے ہیں میں نے یہاں ایک مقامی کالیج سے بزنس ایڈمیسٹریشن فائننس کی دبلوما لیا ہے آگی میرا ایسی فیلم میں میجر کرنے کا ارادہ ہے میں پورے اسلامی طریقے یعنی اپنے بال اور جسم پھکے ہوئے کپے پہنگتی ہوں میرے اکثر ملنے والی خواتین کا خیال ہے کہ میرا تعلیم حاصل کرنا ایک غیر اسلامی فیل ہے جبکہ میں اپنے شہر اور بچوں کی تمام ضبوریات پوری کر کے پڑھنے بیٹھتی ہوں میرے بچے پول ٹائم سکول جاتے ہیں اسلام کی روزے کیا میرا یہ فیل غیر شرحی اور غیر اسلامی ہے اب دیکھئے کہ اسلام میں کسی بھی عورت اور مرد کے لیے تعلیم حاصل کرنے پر وہ قائد نہیں لگائی قدی سپاک میں آتا ہے کہ طلب العلم فریضت ان علاق المسلم علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر پرز ہے اب یہ کیسا پرز ہے؟ کونسا علم پرز ہے؟ اس میں نمبر ایک تو یہ ہے کہ دین کا بنیادی علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورد پر پر پرز ہے اس کے ساتھ ساتھ دنیا قائم حاصل کرنا بھی ضروری ہے اس لیے کہ اگر مسلمان اس سلم کو حاصل نہیں کریں گے تو پیچھے رہ جائیں گے اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس قدر زلت اور پستی اور ہلاکت کی گڑھوں میں جا پہنچیں کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کا جو حال ہے زوال ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے دنیاوی علوم اور دنیاوی تحقیقات کو دنیا کا کام سمجھ کر چھوڑ دیا اور اس میں کوشش نہیں کی نتیجہ تن دوسری قومیں آگے نکل گئیں آج ہم ان کے دست نظر ہیں بہت سی چیزوں میں ان کے موتاج ہیں اپنے دین پر عمل کرنے کے لیے بھی ان کی طرف دیکھنا پڑتا ہے کہ کہاں اجازت ملتی اور کہاں نہیں ملتی یہ ایک غلامی کسی کیفیت ہے پوری امت مسلمہ پر اس وقت تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ خود مسلمان سلف سپیشنٹ نہیں ہیں تو مسلمانوں کو اس کے لیے محنت کرنا ہوگی کوشش کرنا ہوگی اگر ایک عورت اپنے بنیادی پرائز پورے کرتے ہوئے دنیا کی تعلیم حاصل کرتی ہے اور کام کرتی ہے تو اس میں حرج نہیں ہے اس فاتح نے لکھا ہے کہ میں اپنے شور اور بچوں کی تمام ضبوریات پوری کرنے کے بعد پڑتی ہوں اگر واقعی ایسا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہیں بھی منع نہیں کیا گیا احادیث میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ مثلاً بعض صحابیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تجارت کے بارے میں مسائل پوچھے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تجارت کرتی ہوگی تو جب ہی مسائل پوچھے تو عورت کام کر سکتی ہے اپنے حضورت اور شرائط پورا کر کے جو اسلام نے اس کے لئے رکھی